شیخ العدیز حضرت معانی زکریہ خاندلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت جی معانی یوسف خاندلوی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد یہ بات شیخ نے خود اپنی کتاب آپ بیتی میں لکھی ہے کہ ان کی موت کے خبر سنتے ہی میں وضو کر کے مسجد میں نماز کی نیت بان لے اس لئے کہ چاروں طرف سے حجوم نے گھیرنا شروع کر دیا اور مجھے ایسے وقت میں لگو باتیں کہ کیا ہو گیا کیا بیمار تھے کب ہوا کیسے ہوا اس طرح کی لگویہ سے بہت وحشد ہوا کرتی ہے کہ یہ اہم اور قیمتی وقت بہت ہی مبارک ہوتا ہے جس میں طبیعت دنیا سے منقطع ہو کر آخرت کی طرف مائل ہوتی ہے اس وقت کی تلاوت بھی قیمتی ذکر و فکر بھی قیمتی اور یہ بہت ہی مبارک وقت ہوتا ہے بہرحال مجمع بڑھتا ہی چلا گیا اور میں نے اثر کی ازان کی تکبیر تک سلام پھیر کر دیکھائی نہیں اثر کی تکبیر پر سلام پھیرا اور گھر آ کر عورتوں سے کہا کہ وہ حادثہ جو تم نے سنھی لیا اب مشغول رہنا تمہارے پاس عشاء کے بعد آؤں گا اس سے پہلے پڑھنے پڑھانے میں لگی رہو مولانا فرماتے ہیں میں دروازے سے نکلا تو حجوم ہی حجوم تھا میں سختی کے ساتھ ان دوستوں سے کہتے ہوئے کہ مجھے تو اس وقت کچھ ضروری پڑھنا ہے آپ لوگ تشریف رکھیں اس گفتگو کے بعد مجمع منتشر ہو گیا اور میں مسجد میں جا کر بیٹھ گیا ناظرین یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو مسائب و مشکلات کے وقت بھی سبر کے پہاڑ ہوتے ہیں